السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین استفاہ اما بعد محترم دینی و اسلامی بھائیوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں مال کی محبت کے باوجود اللہ رب العزت کے راستے میں اور اللہ کی مخلوق کے لئے مال کو خرچ کرنا یہ بڑا فضیلت والا کام ہے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس پر ان کو کیا عجر ملتا ہے اور وہ کتنا بڑا فضیلت والا کام ہے عمل ہے اللہ کے نبی نے کئی حدیثوں میں کئی باتیں بیان فرمائی ہیں کہیں کہا کہ کہ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو کہیں کہا کہ تمہارا یہ صدقہ اللہ رب العزت کے غزب کو بجھا دیتا ہے کہیں کہا کہ تمہارا یہ صدقہ تمہاری عمر میں اضافے اور برکت کا ذریعہ ہے کہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مرنے والے کی حسرت اور آخری اچھا آخری تمنا کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ مرنے والا جب مرنے کے قریب ہوتا ہے اور وہ دنیا جو زندگی میں اور حیات میں اس کو دکھائی نہیں دیتی ہے یعنی مرتے وقت عالم غیب جب اس کے لئے عالم شہادت ہو جاتا ہے یعنی وہ چیزیں جو پہلے زندگی میں اس کو دکھائی نہیں دیتی تھی مرتے وقت دکھائی دینے لگتی ہیں جیسے فرشتے موت کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو زندگی میں انسان کو دکھائی نہیں دیتی ہیں تو کہا جب یہ ساری پردہ اس کے آنکھوں سے ہٹا لیا جاتا ہے تو مرنے والا صدقے کا ایسا کون سا فائدہ دیکھتا ہے کہ مرتے وقت وہ اپنی آخری تمنا کا اظہار کرتا ہے فَأَسْصَدَّقَ کہ مجھ کو اگر محلت مل جائے مجھ کو محلت دے دو رَبِّ لَوْلَا خَرْتَنِ عِلَىٰ جَرٍ قَرِيب پروردگارہ اگر مجھ کو کاش کچھ محلت دے دے تو میں کیا کروں کون سا کام کروں فَأَسْصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ السَّالِحِن تو میں کیا کروں گا میں صدقہ کروں گا اور میں اچھے نیک لوگوں میں ہو جاؤں گا تو علماء کرام کہتے ہیں کہ آخر اس کو اس دنیا میں حقیقت کی دنیا میں یعنی خواب کا پردہ ہٹا کر جب اس کو حقیقت کی دنیا دکھائی جاتی ہے تو مرنے والا صدقے کا ایسا کون سا فائدہ دیکھتا ہے صدقے کے بارے میں اس کو ایسی کون سی چیز دکھائی دیتی ہے کہ وہ فوراں چلہ اڑتا ہے فَأَسْصَدَّقَ ہائے کاش مجھ کو محلت ملیاتی تو میں صدقہ کرتا تو علماء کرام نے کہا اس سے صدقے کے فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ کتنا بڑا کام ہے اور آخرت میں نجات کا کامیابی کا یہ صدقہ یہ مال کے محبت کے باوجود اللہ کے راستے میں اللہ کے مقلوق نادار لاچار بندوں کے لئے نکالا ہوا آپ کا یہ ہمارا مال یہ کتنا مطلب ہمارے لئے کتنے فائدے کا سامان ہوگا آخرت میں لیکن دیکھنے میں آتا ہے لوگ کر کے کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیتے ہیں سوشل میڈیا پر واتس اپ پر ڈال دیتے ہیں یا احسان کسی کے ساتھ کیا کسی کو دیا رمضان میں دیا تو عید کے بعد اس کو بیان کر دیا کہ دیکھ میں نے تیرے خیال لکھا تھا دیکھ میں تیرے خیال لکھتا تو تو میرا خیال لکھا کر میں کچھ پر نظر کرم کرتا ہوں تو تو میری بات ذرا مال لیا کر تو یہ انسان کیا کرتا ہے احسان کر کے احسان جتلا کر دے کر اس کو بتا کر اس کو جتلا کر اتنی بڑی نیکی سے خود کو محروم کر لیتا ہے قرآن مجید من اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہی بات تو کہی یہی کہا کہ اے ایمان والوں لا تبتلوا صدقاتكم بالمنی والعزا اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر بتا کر اس کو یاد دلا کر اور اس کو تکلیف پہنچا کر یا ایسی بات بول کر یا ایسا رویہ دینے کے بعد اپنا اس کے ساتھ کہ اس کو تکلیف ہو جائے تو کہا کہ یہ سب کچھ کر کہ تم اپنے صدقات و خیرات کو برباد اور زائے نہ کرو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بالمن یعنی احسان کس کو کہتے ہیں اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت سے کسی کو فائدہ پہنچا کر اس کو یعنی جتلانا یا دھمکی بھرے لہجے میں اس کو بیان کرنا کہتے ہیں کہ یہ احسان ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کے نیکی کو برباد کر دیتا ہے وہ جو احسان ہے نا جس احسان کے بدلے اللہ رب العزت نے اس کو نیکی کا جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالی اس کو اس سے محروم کر دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو احسان جتلانا صدقہ کر کے یا کوئی بھی اچھا کام کر کے کسی کے ساتھ اس کو جتلانا اس کو بتانا یہ ہمارے ہاں دیکھئے جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھئے بہت سارے لوگ میرے بھائیو مجبور ہوتے ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں وہ وہ بے غیرت نہیں ہوتے ہیں اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے دینے والوں کو چاہیے جو دیتے ہیں یا کسی کے مدد کرتے ہیں ان کو اس بات کے خیال لگنا چاہیے آپ کو دینا ہے تناہیم بولا لیجی دے دیجی یہ کیا ضرورت ہے کہ آپ بھرے مجمع میں ایک بار آپ نے دیا اور پھر دوبارہ اس سے بھرے مجمع کے اندر آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نا سب اور دوبارہ ضرورت پڑھ گی تو ہاں میں ہوں فکر نہیں کرنا میں دوں گا کیا ضرورت ہے آپ کو کیا ضرورت ہے ایک بار دیکھے وہ بے غیرت آدمی اسی کے پاس آپ گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں کیا ضرورت ہے آپ کو اپنے رویہ کے ذریعے سے آپ اپنی باتوں کے ذریعے سے آپ کے گفتگو کے انداز سے اس کو تکلیف ہوتی ہے بھائی وہ مجبور ہے بے غیرت نہیں ہے بے غیرت نہیں ہو تو یہ سب باتیں جو ہے کسی کے عزت نفس کا انسان کو خیال لگنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے کہا احسان جتلانہ یہ گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں اس وجہ سے ہے کہ اس پر اللہ رب العزت نے وعید نازل کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے احسان جتلانے والے کے لئے کیا ہے سزا کی وعید سنائی ہے ایک حجیس میں اللہ کی نبیرہ حرمایا تین لوگ قیامت کی دن ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نہ تو ان سے بات کرے گا اللہ بات نہ کرے اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا رحمت کے نگاست نہیں دیکھے گا اور نہ ہی اس کو کیا ہے گناہوں سے پاک کرے گا حساب کرے گا ان میں سے ایک نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص ہوگا جس نے کسی کو کچھ دیا ہوگا کسی پر احسان کیا ہوگا اس کو جتلہ دیا ہوگا تو یہ میرے بھائیو صدقہ و خیرات کرنے والے یہ ذہن میں بات رکھیں کہ آپ کتنی بڑی نیکی کر رہے ہوں کتنا بڑا مطلب کتنے بڑے عجر و ثواب والا آپ کام کر رہے ہو اور ہم اس کی حفاظت کر پا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نیکی کرنا یہ کمال نہیں ہے نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا یہ بہت کمال ہے دنیا کے اندر ہم لوگوں کو مثال دیتے پھرتے ہیں بھائی کمائے تو بہت کمائے کمانا کمال نہیں ہے کما کر اس کی حفاظت کرنا کمال ہے کما کر تو نے بنایا کیا آدمی ہم دنیا میں لوگوں کو مثال دیتے پھرتے ہیں تو ہماری میرے بھائیو یہ گزارش ہے کہ ہم لوگ جو اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں اور کسی پر زندگی میں کسی بھی موڑ پر کوئی احسان کرتے ہیں اس کو کبھی جدلائیے تقدیر پر ایمان نہ کیے اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ریاکار کے بارے میں کہا لا یومین باللہ ولا بالیومین آخر یہ جو دکھاوا کرتے ہیں یہ جو دینے کے بعد جدلاتے ہیں بتاتے ہیں دکھاتے ہیں یہ دراصل اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کہ ان کو آخرت میں ملنے والا ہے اس پر ان کو یقین ہی نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی ہماری اور رب کی حفاظت کرے اور ہمیں جو ہے ہر نیک کام للہ فلہ اور اخلاص کے ساتھ کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ